موسیقی 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 سب سے پہلے میں نے ان باداموں کی گریوں کو چھل کر رکھ دیا ہے اب میں انہیں گرائنڈ کروں گی یہاں میں نے تین لیٹر پانی لے لیا ہے اور اب ہم تھوڑے تھوڑے بادام ڈال کر ساس اس پانی کو شامل کرتے جائیں گے اور انہیں گرائنڈ کرتے جائیں گے اب تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اب انہیں گرائنڈ کریں گے اچھے طریقے سے جی تو ہمارا مکسچر ریڈی ہے ہم اسے ایک برتر میں ڈال لیں گے اور آپ نے ایک چیز بلکل نہیں بھولنی کہ آپ نے جب یہ سارا مکسچر تیار کر لیں گے آپ نے اسے ایک بار پھر سے چھلنی میں پون لینا ہے اور انہیں جو بادام بات جائیں گے انہیں اگین گرائنڈ کر لینا ہے جی تو ہمارے تمام جو بادام تھے وہ بلینڈ ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف شلتے ہیں تو ہم نے جو بادام بلینڈ کر کر رکھے تھے اب ہم اس میں الائچی پاوڈر ایڈ کریں گے ہم ایڈ کریں گے چینی جی تو اب میں نے اسے چولے پر رکھ دیا ہے اور اسے تب تک میں ہی لاتی رہوں گی جب تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چینی نہ مکس ہو جائے اچھے طریقے سے چینی اس میں مکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم چینی اس میں مکس نہیں کریں گے اچھی طرح تو ہماری چینی جو دیکچی کے ساتھ نیچے لگ جائے گی پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکانا ہے اور جب یہ صحیح طرح پک جائے گا اور گاڑا ہو جائے گا تب میں آپ کو اس کی فائنل لپ دکھاؤں گی جی ناظرین تو ہمارا شربت جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کی نشانی آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے جب یہ چپکنے لگے برطن کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اس کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ گاڑا کریں گے تو جب آپ اسے بوٹلز وغیرہ میں یا کسی بھی کونٹینر میں ڈال کر رکھیں گے تو یہ اس میں جم جائے گا تو اب ہم اس شربت کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جی تو ہم نے ایک گلاس میں دو چمچ دو سے تین چمچ ہم نے شربت کے ڈالے ہیں اور باقی ہم نے تھنڈا پانی ایڈ کیا ہے اور ہمارا شربت ریڈی ہے اب ہم اسے گارنش کر دیں گے جی تو یہ ہمارا شربت اب تیار ہو چکا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی اور دونٹ فرگیٹ ٹو لائک مائی چینل اللہ حافظ